پیاس کی کیا قیمت ہے پیاس کی تین سو روپیہ ساڑھے تین سو روپیہ یہ بہت مہنگا نہیں ہے ان سے اور ان کے اوپر اتنا بوئی نہ ڈالیں کہ اتنے بجلی کے بیلے ہیں یا کسی اور چیز کا ہے تو گریب آدمی جائے تو کہاں جائے یا انہیں یہی کہیں کہ سب کو کہیں کہ فری زہر کی بوتل دیتے ہیں سب پی لیں روزہ اسی سے رکھیں اسی سے افتار کریں جو بچ گیا ٹھیک ہے جو نہ بچا اسے ویسے دریاء برد کر دیں سمندر کے ادھر دفن کر دیں خود تو اپنے محلوں کے اندر بھی وہ قبرستان بنا لیتے ہیں غریب آدمی کو اس قبرستان میں جگہ نہیں ملتی اسے بیس ہزار کیا تیس ہزار میں قبر دینے کے لیے گرکن بھی نہیں دیا لسن کی کیا قیمت چل رہی ہے قیمت سات سو روپیہ کلو لسن سات سو روپیہ کلو کماتر کتنے قیمت ہے دو سو روپیہ کلو دو سو روپیہ کلو ہے اگر ہم بات کریں یہ جو سبزی ہیں جو سیزنل سبزی ہیں ان کی کیا قیمت چل رہی ہے یہ جو تینی ہیں چپنی یہ ایک سو بیس سر بے کلو ہے بھنگن ایک سو بیس سر بے کلو ہے چکنار چار سر بے کلو ہے ار排ی دو سو چار سر بے کلو ہے ہاں کریلے چار سر پہ کلو ہیں ہر سبزی دو سو سے اوپر ہی ہے سب سے نیچے علو ہی ہے وہ بھی بس خوی پتہ نہیں کل برسو پھر کل تک آلو کی قیمت بھی بڑھ جائے ہلو فرنڈ میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی رییکشن رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکے اور آج کا ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ ہم کمپیریزن کریں گے انڈیا ورسز پاکستان میں جو ہے ویجیٹیبلز کی پرائزز کیا ہے رمضان ادھر بھی ہے رمضان ادھر بھی ہے لیکن پاکستان کی جو قیمتیں ہیں وہ اسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگر میرا کیمرہ دکھایا تو اس وقت بہت زیادہ آڈینس نے ہمیں جوائن کر لیا ہے کیونکہ ٹاپک ہی ایسا ہے ہم ان کو انڈیا کی پرائزز بتائیں گے اور آپ کو پاکستان کی پرائزز بتائیں گے اسلام علیکم رمضان مبارک مجھے یہ بتائیں کہ آج رمضان کا پہلا دن تھا سبزیوں کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا قیمتوں میں اضافہ ہم سندھ سے بھی لے رہے ہیں نہیں ہے ہم ملتان سے بھی لے رہے ہیں ملتان سے جاتے ہیں جو سودا وہ ہم دس سر پیر اس لیے رات دیتے ہیں کہ ہم زیادہ کھریتے ہیں ایک پیٹی نہیں کھریتے ہم سم لوگ کو پوری گڑی کھریتے ہیں اچھا پیاس کی کیا قیمت ہے پیاس کی تین سو روپیہ ساڑھے تین سو روپیہ ساڑھے تین سو روپیہ یہ بہت مہنگا نہیں ہے مہنگا ہے نا جب ملتان سے لے کے آنگے جہاں ران سے لے کے آنگے اور اس کی پٹرولگیم کی کیمت بھی ڈلے گی سارا کچھ ڈل کے پھر ہمارے پاس پہنچے گا رمضان کا پہلا دن ہے ذرا سبزیوں کی کیمتوں کے بارے میں بتائیں بہت میں گئی ہے بہت میں گئی ہے بہت زیادہ اچھا اور اگر ٹماتر کی بات کریں تو ٹماتر کا کیا کیمت ہے آج دو سو روپے کلو ہے اور رمضان سے پہلے کتنے کا مل رہے تھے ایک سو بیس روپے کلو رمضان سے پہلے ان کے قیمت ایک سو بیس روپے تھی اور آج دو سو روپے ہو گیا نیمبو کا کیا کیمت ہے دو سو روپے کلو دو سو روپے کلو مٹر مٹر ڈیڑھ سو روپے کلو اچھا یہاں پر ادرک پڑھا ہوئے اس کی کیا کیمت ہے سات سو روپے کلو ہے یہ ادرک سات سو روپے کلو او مائی گاڈ اور لسن لسن آٹھ سو روپے کلو لسن آٹھ سو رپیہ کلو مٹر کی کیا قیمت ہے ڈیڑھ سو رپیہ کلو ہے اور یہ جو ہے کریلا پان سو رپیہ کلو او مائی گوڈ بھنڈی بھنڈی چار سو رپیہ کلو ہے یہ بھنڈی چار سو رپیہ کلو ہے اور یہ ہری مرچیں ایک سو بیس رپیہ پاؤ آپ دیکھیں قیمتیں دیکھتے جا اور جو جو مجھے ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں انڈیا سے دیکھ رہے ہیں نیپال سے بھٹان سے افغانستان سے آپ نے بھی کوٹ کرنی ہے کہ رمضان کے دنوں میں آپ کے ہاں سبزی مارکٹ میں سبزیوں کی قیمت کیا ہے شملہ مرچ کی کیا قیمت ہے چار سو رپیہ کلو ہے اور بینگن بینگن ڈیٹ سو رپیہ کلو بینگن ڈیٹ سو رپیہ اور یہ جو بھنڈی ہے یہ کتنے کی ہے چار سو رپیہ کلو ہے بھنڈی چار سو رپیہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سبزی ہے اس کو تو کوئی خریدی نہیں پا رہا جی ایسی بات ہے صبح سے کتنا بیچا عوام نے آج زمزان کے پہلے دن میں ظاہرہ خریداری بھی کی ہوگی تو کیا رییکشنز آ رہے تھے جب آپ نے ان کو یہ ریٹ لسٹ دکھائی عوام بہت پریشان ہے ماری سیل بھی نہیں ہوتی سیل بھی نہیں ہو رہی ہے عوام ریٹ سن کر بھاگ جاتی ہے ریٹ سن کے بھاگ رہی ہے جو چیز کل تک سو رپے کی تھی آج وہ چیز دو سو رپے کی ہوگی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ نائنساپی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان کے آتے ہی قیمتیں بہت کم ہو جانی چاہیے کوئی آیا یہاں پر یہ جو آپ ریٹ بتا رہے ہیں یہ سرکاری ریٹس ہیں جی تو یہ ریٹ ہائی ہونے کی وجہ کیا لگ رہی آپ کو پیچھے سے بہت زیادہ آئی ہے پیچھے سے ہائی ہے ٹھیک ہو گیا پیاس اس پہلے انڈیا سے آتا تھا تو اس وقت پاکستان کے اندر کیا کیمت تھی اس ٹیم سمالوں کو جب انڈیا سے لیتے تھے اب انڈیا سے کوئی چیز نہیں لے رہے ہیں نامیں مل رہی ہے ادھر سے نہ ہم دے پا رہے ہیں ان کو نامیں لے رہے ہیں ان سے کیا کیمت تھی اس ٹیم پیاس کی اس ٹیم پیاس کی کیمت سمالوں کے ڈیڑھ سو بھی ایسی دو سو روپے بھی ایسی یہ کیسے چل رہا تھا اس سے دو سو ڈیڑھ سو نہیں تھی بیس روپے کا ملتا ہوتا تھا آپ کو پتہ آپ کو پتہ آپ آئیں ابھی دیکھنا ریٹ بتائیں گے وہ سارے آجے 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 آپ بھی آجے نا آجے بات کرتے ہیں پیاس کی بات کریں گے تو اس وقت پاکستان میں پیاس کی کیا کیمت چل رہی ہے پاکستان میں اس ٹیم پیاس کی کیمت چاہی رہی ہے تین سو ساڑھے تین سو اور جو گریب بندہ ہے وہ تو لے کے نہیں جا رہا وہ یہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے چھوٹے تو چھوٹا پیاد لے لیں ہم دو سو چاس میں یا دو سو میں ٹھیک ہے تو جب انڈیا سے پہلے ٹرانسپورٹ ہوتی تھی انہوں نے بندی کی ہے یہ بہت غلط کی ہے میڈیسن انہوں نے بندی کی ہے دبائی سے کار رہے ہیں ٹھیک ہے اسے ہمارا کوئی فیادہ نہیں ہو رہا ان کو چاہیے یہ کام کریں ہمارے جو جسے ہمارا فائدہ وہ کام کریں آپ نے کہا کہ انڈیا کی میڈیسن دبائی آتی ہیں دبائی سے پاکستان آتی ہیں اس سے عوام کو جی بہت نقصان ہو رہا ہے چیز مہنگی ہے انڈیا کا جب پیاس پاکستان میں آتا تھا اس وقت کیا قیمت ہوتی تھی جب دو دہ تیرہ میں یا چودہ میں آتا تھا تب یہاں پہ ملتا تھا تیس سر پہ چالیس سر پہ پیاس ایک کلو ٹھیک ہے اب اسی پیاس کی قیمت ہو چکی ہے ساڑھے تیس سر پہ تب اتنی مگیاہی نہیں تھی ٹھیک ہے اب مگیاہی اتنی زیادہ ہے لوگ آٹا نہیں لے کے جاتے اگر سبزی لے جاتے آٹا نہیں کہ گھر ہوتا ہے اگر آٹا لے جاتے سبزی نہیں ہوتی ٹھیک ہے حکومت کو چاہیے کچھ نہ کچھ خیال کرے اگر انڈیا سے ڈریکٹ دبائی جا رہی ہے انڈیا سے ادھر کیوں نہیں آ سکتی یہ بہت بڑا سوال ہے یہ آپ نے بڑا یہ کیمرے میں میں بات کروں گی کہ دیکھیں ان کی بات کتنی اچھی ہے کہ انڈیا سے دبائی آتا ہے اور وہی چیز پھر پاکستان خرید ہے لیکن ڈریکٹ کیوں نہیں آتا یہ ہمارا اپنے حکمرانوں سے سوال ہے یہ حکمران کو چاہیے نا یہ ہمارے لیے سوچنا چاہیے اگر یہ ہم لو لیول پہ سوچیں گے تو حکومت کے لیے نقصان ہے حکومت کو چاہیے خود سوچیں ہم جیسے بات نہ کر سکے ان کو یہ حکومت کا نقصان ہے یہ ہمارا نقصان نہیں ہے اور جو بھی ہے ٹماتر اب تین چار دن پہلے سوڑ پہ ایک سو بیسر پہ کلو دے جیسے رمضان ہے کوئی بھی ایسی کنٹری نہیں ہے جہاں پہ مگی آئی ہو ہر جگہ پہ چالیس پرسنٹ تیس پرسنٹ کم ہوتا ہے یہ ہمارا واحد ملک ہے جو کوئی دو سو پرسنٹ بڑھتا ہے بڑھتا ہے اب ٹماتر کی قیمت کی بات کریں تو آج ٹماتر کی کیا قیمت ہے منڈی میں آج ٹماتر کی قیمت دو سور پہ دو سور پہ اور ایک دن پہلے رمضان سے یہی ون ٹونٹی ون ٹھلٹی یہ تھی ٹھیک ہے ایک سو تیس سور پہ کلو تھا اور آج انکل آپ سے بات کریں گے جیسے ہی رمضان آتا ہے تو کیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں یہ ہمارے حکومت کی کمی ہے جب انہوں نے کٹانی چاہیے کیونکہ گریب عوام بہت پریشان ہے اس لیے ان کو سوچنا چاہیے ان کا اپنا نقصان ہے وہ دوسرے ملکوں میں چیز بہت کم ہے ہمارے ملک میں زیادہ اگر انڈیا کی بات کرے وہاں پر 27 کروڑ مسلمان ہے جیسے ہی رمضان وہاں پر شروع ہوتے تو کیمتیں جو ہیں وہ کافی کم کر دیتے ہیں ہمارے بادی کم ہے ان سے پھر بھی ہماری عظام گئی زیادہ ہو جاتی ہے انجی رکھال کریں لیکن ان کا موضب انڈیا میں ساس ہے ہاں ان کے ان میں پھر بھی ساس ہے ہمارا موضب نہیں ہے پھر بھی وہ ساس کرتے ہیں یہ ہمارے یودی ہیں وہ ہم تو ان کو کہتے ہیں یودی ہم گناہگار ہوتے ہیں ہمارے جو کمران بیٹھے ہوئے ہیں جب یہی سبزیں انڈیا سے آتی تھی جیسے عوام کہہ رہے بیس روپے پچیس روپے کلو ہوتی تھی آسانی سے پک بھی جاتی تھی عوام خرید بھی رہتی تھی انڈیا سے انہوں نے تجارت بند کر دیا عوام اب اتنی مہنگے سبزی نہیں خرید سکتی آج سے آٹھ دن پہلے آلو چالی پہ تھے سترہ سی روپے کلو دے رہے ہیں سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں ایک عام آدوی جس کی بیس ہزار پچیس ہزار تنخواہ ہے میرا نہیں خیال کہ یہ آلو خرید پائے گا یا ساڑھے تین سو روپے کا پیاس خریدے گا دو سو روپے کے ٹیماتر خریدے گا شملہ مرچ چار سو روپے کلو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل بات یہ ہے کہ نہ ہی حکمرانوں کا قصور ہے اچھا نہ ہی کسی اور کا ہے اس ہی عوام کا قصور ہے جو بار بار چوروں کو عزماتی ہے کتنی دفعہ انہوں نے اس ملک پر حکومت کیا ہے انہوں نے کچھ عوام کا سوچا ہے کچھ نہیں سوچا اس ہی عوام نے دوبارہ ان چوروں کو اپنے پورے مسلط کیا ہے اب عوام ساری رو رہی ہے جب رمضان شروع ہوا ہے جو اسی روپے کیلہ تھا وہ اپ ڈیڑھ سو کوئی پر گیا جو پیاس تھا وہ مثلا سو روپے کلو تھا یا ڈیڑھ سو روپے کلو تھا ابھی وہ ساڑھے تین سو روپے ہو گیا جو سبزی کا ریڑ تھا سو روپے تھا وہ ڈیڑھ سو دو سو غریب آدمی کی پہنچ سے تو سب کو ہی دور ہو رہا ہے یہ جو حکمران ہیں ظالم ہیں چور ہیں وہ دیرے انہوں نے اپنی تیوریاں برنی ہے عوام کا انہوں نے کچھ نہیں سوچنا میں تو یہی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں حدیت دیتا ہے تو حدیت دے 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 ویسے نئے حدیت دیتا تو انہیں خوابوں خاصر کر دے تباہ کر دے برباد کر دے جنہوں نے تو اپنا تیوریاں بری ہیں انہوں نے اپنے بینک بیلس بنے ہے عوام کا انہوں کیا سوچنا ہے یہاں سے آنے سبزی لینے آجو جو ریٹ آج کچھ ہے کل کچھ ہے پرسو کچھ ہے عوام کہاں جائے جو روزہ رکھ روزہ رکھنے کے لیے بھی عوام کو کوئی سہولت نہیں ہے صحیح بات ہے سر آج ہم انڈیا اور پاکستان دونوں میں سبزی کے جو قیمتیں ہیں اس کا موازنہ کر رہے ہیں انڈیا میں پیاس اچھا والا بیس روپے پچیس روپے اور پاکستان میں ساڑھے تین سر پیہ وہاں پر گوبی پانچ سر پیہ دس سر پیہ یہاں پر سو ڈیڑھ سر پیہ مطلب اگر دس گناہ قیمت یہاں پر زیادہ ہے کیوں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو وہاں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے جو قوم اپنی حالت نہ نہ بدلے اسے میں بھی نہیں کھلا چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ اپنے اوپر ظالموں کمرانوں کو لائے یا اچھے لوگوں کو لائے ان کے سامنے سب لوگ اچھے بھی تھے برے بھی تھے انہوں نے کوئی چوائس نہیں لی انہوں نے وہی چوروں کو مسلط کی جا تو یہی آل ہونا تھا جو سبزی ریٹ یہاں کچھ ہے اور آگے چلے جائیں کچھ اور ہوتا ہے آج کچھ ہے ایسے دوسرے ممالک ہیں رمضان آتا ہے تو وہ سسی کر دیتے ہیں چیزیں ہر چیز پر وہ کم سو کم بیس تیس روپے کم کر دی ہیں انڈیا نے بھی کیمتے کم کر دی ہیں سب نے کم کی ہے لیکن یہ جب رمضان آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا رمضان میں پیسہ کمانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جنت کے دروازے کھولتا ہوں دوزو کے دروازے بند کر دیتا ہوں شیطانوں کو جگڑ دیتا ہوں شیطان جاتے ہوئے دکاندار یہ جو بھی ہے انہیں وہ دے جاتا ہے اپنے سب کچھ انہیں دے جاتا ہے ایک لطیفہ ہے کہ پاکستان میں اگر یہ اعلان کر دی جائے کل سب قیامت ہے سب نے مر جانا ہے تو آج کفن مہنگے ہو جائیں گے اس طرح کی باتیں کی جانتی ہیں یہی بات ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے آج ہی کوئی آدمی مر جائے جب وہ ایک چیز کی مانگ ہو جائے اس کا ڈبل ہو جاتا ہے قبر کا اب ابھی دیکھ لیں آدمی فوت ہو جائے قبرستان میں چلے جائیں غریب آدمی کی لاش تو ویسے ہی پڑی رہے دس بیس ہزار پیار قبرستان کا لے رہے ہیں یار خدا کا خوف کرو خدا کے ہاں جا کر جواب نہیں دینا ہے انہوں نے ان ظالموں نے کیا 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 ہے آپ نے بڑے بڑے محل بنا لیے ہیں غریب آدمی کے لیے کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں ہے وہ دوائی لے بچوں کی یا آٹا لے یا گھی لے کیا لے سبزی لے یوں ایک آدمی سبزی لے جائے گا اسے آٹا نہیں ملے گا آٹا اگر وہ لے لے گا اس کا بچہ بیماری کے ساتھ مر جائے گا انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے آپ سے بات کریں گے آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کی آہ انڈیا کی بات آپ نے کی کہ وہاں پر بھی مسلمان ہے لیکن وہ قیمتیں کم کر دیتے ہیں آپ سے اگر آج یہ میں گوبی کی قیمت پوچھو تو اس کی کیا قیمت چل رہی ہے گوبی کی قیمت اسٹم دو سو روپے کلو چل رہی ہے دو سو رپیا اور یہ شملہ مرچ کی کیا قیمت ہے چار سو رپیا چل رہی ہے شملہ مرچ چار سو رپیا اچھا اور یہ جو شلجم ہے شلجم پچاس سو رپے کلو لیمو کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے روزہ ہوتا ہے پانی پیتے ہیں تو لیمن کتنے رپے کلو مل رہے ہیں اس دفعہ تو اتنی سردی نہیں ہے پھر بھی سو رپے ساٹھ رپے ستر رپے پاؤ بیچ رہے ہیں ساٹھ ستر رپے پاؤ ہے ہاں جی تو مطلب کہ چار سو ساڑھے چار سو رپیا نہیں تقریبا یہ دھائی تین سو رپے کلو پڑ جاتے ہیں اچھا دھائی تین سو رپے کلو پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے عوام جو ہے مہنگائی میں پیس رہی ہے حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایسے پیکجز بنائے ہیں جس سے عوام کو ریلیف مل رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا یہاں پہ کوئی ریلیف ملے پیکج تو اس لیے ہونا اگر گریب بندے کے پاس پیسے ہوں ٹھیک ہے اگر اس نے ہزار پندرہ سو روپے کی اپنی دیاری توڑ کے جانا ہے چھے گھنٹے کی لائن پہ لگنا ہے وہ کہے میں اسے اچھا دکان سے لے لوں ٹھیک ہے پانچ سو رپے مہنگی لے لوں میں نے ادھر سارا دن کھڑے بھی ہونا ہے اور مانگنے کی طرح میں نے کھڑے ہونا ہے لائن پہ لگنا ہے پھر جا کے آئی ڈی کار پھر انہوں نے کہنا جی آپ کا آئی ڈی کار ادھر کیا نہیں ہے ادھر کیا نہیں ہے ادھر کیا نہیں ہے دوسرے سٹور پہ چلے دوسرے سٹور پہ چلے جی وہ اسے بہتر یہ سمجھے کہ میں اگر کسانوں سے اگر بات کرے تو کسان کہتے ہیں سبزی اس وجہ سے مہنگی ہے بجلی مہنگی ہے دوائیاں مہنگی ہے اس وجہ سے اگر انڈیا کی بات کرے تو ان کے کسانوں کو بجلی فری ہے پانی فری ہے کھادے اتنی سستی ہے تو انڈیا کی جو حکومت ہے وہ تو اپنے کسانوں کو سہولت دے رہی ہے لیکن پاکستانی حکومت تو اپنے کسانوں کو سہولت بھی نہیں دے رہی پاکستان کی حکومت کو یہ نقصان ہے نا جو انہوں نے اس دفعہ سیاست میں پیسہ لگایا الیکشن جیتنے میں لگایا پیسہ پڑا کرنے کے لیے وہ لوگ یہ بجلی کا بل ہے وہ پچا پچا زار پر آرہا سردیوں میں گیس کا بل ہے گیس آتی نہیں ہے پچاس پچپن سے کم بل نہیں آرہا کسی کو بھی ٹھیک ہے جتنے میرے یار دوست ہیں وہ میں نے ان سے پوچھا ہے میں نے کہا کتنا بل آیا کوئی کہتا ہے پچپنز آرہا ہے اتنے اتنے بل آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار کیا کرے اگر نات آ رہے ہیں تو بل کار دیتے ہیں میٹر کار دیتے ہیں آپ یہ بتائیں سر کتنے ٹائم سے سبزی کا کام کرنے ہیں تقریبا ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں 20 سال ہو گئے سبزی کا کام کرتے ہیں سر جب پاکستان میں انڈیا سے سبزیاں آیا کرتی تھی بتائیں کون کون سی سبزی انڈیا سے آتی تھی یہ چیزوں سے عوام کو فائدہ پہنچتا ہے تو پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے انڈیا کے ساتھ ہر طرح کی ٹریڈ بن کر کے اتنا زیادہ جو ہے ملک کے اندر انہوں نے مہنگائی کا طفان مچا رکھا ہے یہ سب حکومت کا مسئلہ ہے نہیں حکومت نہ کبر کرنا ہے اس کو یہی پرابلہ مارا ہے شروع سے شروع مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پاکستان جو ہے دوبارہ سے انڈیا کے ساتھ سبزیوں کی تجارت شروع کر دے تو یہاں پر کیا مہنگائی کم ہو جائے گی بلکل کم ہو جائے گی سچ میں بہت زیادہ فرق پڑے گا کتنا کو فرق پڑے گا لیٹس پوست پیاس آج ساڑھے تین سو اگر ہم انڈیا کا یہاں مانگواتے ہیں تو کتنا روپے میں پڑے گا 50 پرسانٹ فرق پڑے گا انڈیا سے ہم چیزیں لیں گے مطلب ڈیر سو سو روپے کی چیز ہے وہ پچاس روپے کی ملے گی کیا بات ہے جو پچاس کی ہے وہ پچیس روپے کی ملے گی اتنا فرق پڑے گا تو کیوں نہیں کر رہے سوال یہ ہے باقی سارے مسئلہ دین کے چل رہے ہیں ان کے ساتھ صرف یہ سبزیوں کا لینے دین یا پیاز یا ٹمائٹر کا لینے دینے چلنا اب یہ عوام روتی ہے اور حکمران اپنے روتے ہیں کہ ماری جیب خالی ہے ہم نے لیکشنوں پر کروڑوں روپے خرچ کیا ہے انہوں نے کہاں سے لینا ہے ایسے لینا ہے گیس کا بل جس کا بیس آتا تھا اس کا چالیس ہزار ہے جس کا پانچ ہزار آتا ہے اس کا دس ہزار ہے جس کا بیلی کا بل دس ہزار آتا ہے اس کا بیس ہے پندرہ ہے گریب آدمی کہاں جائے جو دیاری کرتا ہے یا پانچ ہزار پیاں کماتا ہے وہ کیا کرے گا مہانہ پانچ ہزار دس ہزار یا پندرہ ہزار بھی کماتا ہے بیس ہزار بھی کماتا وہ کیا کرے گا سبزی خریدے گا آٹا خریدے گا گھی خریدے گا بیماری دیکھے گا آنا جانا کرے گا کیا کرے گا وہ غریب آدمی تو کمار گیا انہیں تو یاشی لگی ہوئی ہے اپنے چونچلے ان کے نہیں ختم ہوتے انہیں کیا پتہ انہیں سبزی شریعت نہیں ہوتے انہیں پتہ لگے کہ سبزی کا کیا ریٹا ہے یا کسی چیز کا کیا ریٹا ہے آج ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے انڈیا کے جو مسلمان ہیں انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اور کہا ہے کہ شکر ہے کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں ہم دو وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں اگر آج ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو آج رمضان تھا ہمارا روزہ بھی افطار نہ ہوتا میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا انڈیا کہی تھا اس نے کہا کہ جب رمضان آتا ہے تو وہاں قومت کافرانہ قومت ہے ظالم ہے مودی ظالم ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ رمضان آتا ہے تو پچاس فیصد ہر چیز کم ہو جاتی ہے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہاں رمضان آتا ہے تو پچاس فیصد چیزیں بڑھ جاتی ہیں آپ نے پرائی منسٹر نیرندر مودی کی بات کی دیکھیں پاکستان کے بہت سے لوگ انہیں پسند نہیں کرے لیکن اپنے انڈیا کے لیے سر وہ بہت اچھا کام کر رہے وہ اپنے طور پر ہر ملک کا اکمران کام اچھا کرتا ہے ہمارے تو اکمران ہمارے ملک کے لیے نہیں اچھا کرتے یہ دوسرے جوہدیاں کے لیے ان کی تلے چاڑتے ہیں ان کی دلیز پر جا کر سائدہ ریز ہو جاتے ہیں سر وہاں کے لوگ سو روپے میں پورے ہفتے کی سبزی گھر لے کے جاتے ہیں یہاں تو سو روپے کا کچھ ملتا نہیں کچھ پیٹ نہیں مارتا آئی کل غریب آدمی کو کہے بچے کو سو روپے آ دے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دکاندار کو چیز نہیں دیتا خدا کا انہیں خوف کرنا چاہیے اکمرانوں کو غوش کے ناغن لینے چاہیے انہیں سوچنا چاہیے غریب آدمی نے اگر انہیں مسلط کیا اپنے اوپر غلطی کاری بیٹھے ہیں تو انہیں اس جرم کی سزا نہ دیں جس سے عوام کو سکھ پہنچے گا وہ انہوں نے نہیں کرنا وہ انہوں نے نہیں کرنا سر یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر انڈیا میں جیسے رمضان شروع ہو گیا ہے ہم نے ان کی قیمتیں چیک کی تو ان کی قیمتوں میں کمی آئی ہے ٹھیک ہے ہر چیز جو ہے وہاں پر کم ہوئی ہے تو ان کی جو مودی سرکار ہے وہ مسلمانوں کے لیے کتنا اچھا کر رہی ہے لیکن اگر اپنی سرکار کی بات کریں تو کل قیمت کم تھی آج رمضان دے کے قیمت ڈبل کر دی ہے بلکل ڈبل ہو گیا وہ ہندو ملک ہے حالانکہ زیادہ یعنی کے اس حساب سے نا وہ رلیف دے رہے ہیں عوام کو ہمارے لوگ جو حکومت کے یہ رلیف نہیں دے رہے ہیں انڈیا رلیف دے رہے ہیں انڈیا رلیف دے رہے ہیں غیر مذہب جتنا ہی مولوگاں جہاں مسلمان بیٹھے ہیں نا ساب رلیف دے رہے ہیں پاکستان والے رلیف نہیں دے رہے ہیں کوئی سولد نہیں یہاں ہر چیز ہی مہنگی ہے ڈبل ریٹ ہے رمضان کا مہنہ ہے حالانکہ 50% انہوں کو ڈسکونٹ کرنا چاہیے اس مہنے میں پورے سال ہی مہنگا تھا یہ تو کوئی سبز کا ریٹ نہیں کام ہوا کوئی علو پیاد کا ریٹ نہیں کام ہوا کوئی ٹمائٹر کا ریٹ نہیں کام ہوا آپ کو پتا ہر چیز ہی مہنگی ہے فروٹ مہنگے ہیں سبزیں دالیں مہنگی ہیں تو عوام کدھر جائے بتا ہے عوام پرشان ہے عوام بہت زیادہ پرشان جب عوام سبزی خریدنے آتی ہے تو کیا بادشیط آپ کی ہوتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے انہیں ہر سبزی تین سو چار سو تین سو چار سو رپے کلو خریدتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے غریب بندہ تو خرید ہی نہیں سکتا اگر نارمن لوگ ہیں وہ لے جاتے ہیں جس نے دو کلو لے جائے گا جس نے کلو لے جائے گا اتنا ہی فرق ہے بس عوام کے جو خریدنے کی جو صلاحیت تھی وہ کم ہو گئی ہے ملکل کم ہو گئی ہے سر انڈیا کی جیسے آج ہم انڈیا ورسس پاکستانی دوستو فوڈ وہ لوگ بنا رہے ہیں پرائز کمپیریزن کر رہے ہیں ان کی سرکار غریبوں کو اسی کروڑ لوگوں کو وہ فری راشن دے رہے ہیں ملکل رلیو دیا انہوں نے یہ ساری دنیا کوئی پتا خیر مذہب ہوگے وہ مسلمانوں کو رلیو دے رہے ہیں لیکن یہ مسلمان ہوگے مسلمانوں کو رلیو نہیں دے رہے ہیں تو انڈیا سے کیوں نہیں سیکھتے ہم کے ایسی پولیسیز بناو یہ تو پھر ان لوگوں کو چاہیے نا جو بیٹے لوگ ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو چاہیے نا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے کون آپ انڈیا سے ہیں ہم ایسے انڈیا سے انڈیا لوگ ہیں مہاجر ہیں اچھا مہاجر ہیں انڈیا میں کہاں رہتے تھے آپ زیلا مبالا زیلا مبالا دوستو ان کے جو بیک گراؤنڈ پہ جو پرسے نہ انہیں نے مجھے بتایا کہ آپ انڈیا سے آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے ہمارے باپ دادہ پردادہ ادھر آئے ہوئے ہیں تو اب انڈیا اتنا ترقی کر رہا ہے پاکستان ترقی نہیں کر رہا آپ کیا سوچ آتی ہے کہ صحیح فیصلاتا دادا کا بہت مجبوری تھی نا جو حالات جو خراب ہو گئے تھے اس دور میں پھر وہ بچوں کو چھوڑ کے بھی ایدھر آگئے جو بڑے تھے ہمارے لیکن ہم تو ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں نا پاکستان ہم تو پاکستانی ہیں نا آپ تو پاکستانی ہیں سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اپنے جو پڑوسی ملک ہیں انڈیا یا افغانستان ان سے کیسے تعلقات ہونے چاہیے ہیں تعلقات اچھے ہونے چاہیے ہیں اس سے کتنا فائدہ پہو اگر ہم لیٹس پوز انڈیا سے تعلقات اچھے کر لیتے ہیں واگا بارڈر کھول لیتے ہیں سبزی ادھر کی بھی آئے ادھر بھی کوئی چیز ادھر جائے عوام کا یہ سب کرنے سے عوام کے زندگی کو کتنا ریلیف ملے گا بہت زیادہ ریلیف ملے گا بہت زیادہ ہیفٹی پرسانٹ ریلیف ملے گا مہنگائی کام ہو جائے گی ان سے اور ان کے اوپر اتنا بوئی نہ ڈالیں کہ اتنے بجلی کے بیلے ہیں یا کسی اور چیز کا ہے تو غریب آدمی جائے تو کہاں جائے یا انہیں یہی کہیں کہ سب کو کہیں کہ فری زہر کی بوتل دیتے ہیں سب پی لیں روزہ اسی سے رکھیں اسی سے افتار کریں جو بچ گیا ٹھیک ہے جو نہ بچا اسے ویسے دریا برد کر دیں سمندر کے ادھر دفن کر دیں خود تو اپنے محلوں کے اندر بھی وہ قبرستان بنا لیتے ہیں غریب آدمی کو اس قبرستان میں جگہ نہیں ملتی اسے بیس ہزار کیا تیس ہزار میں قبر دینے کے لیے گرکن بھی نہیں تیار شفار شکرانی پڑتی ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے اس دالت کا خیال کرنا چاہیے جہاں اللہ کے ہاں جب دالت لگے گی وہاں کوئی رشوت نہیں چلے گی کوئی وکیل نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں ہوگا اللہ کی مزان ہوگی وہاں تو لے جائیں گے مال تو لے جائیں گے پتہ وہاں چلے گا آلو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں آلو کی کیا قیمت چل رہی ہے آلو کی 60 روپے کلو 60 روپے ادرک ادرک دو سو روپے پاؤو آٹھ سو روپے کلو آٹھ سو روپے کلو آپ کو نہیں لگتا ہے یہ بہت زیادہ ہے وہ کہہ رہے ہیں آچھا لسن کی کیا قیمت چل رہی ہے قیمت سا سو روپے کلو Timoter کتنے قیمت عن ہیں دو سربے قیلو دو سربے قیلو ہے اگر ہم بات کرے یہ جو سبزیاں ہیں جو سیزن legal سبزیاں ہیں ان کی کیمت چل رہی ہے یہ جو ٹینی ہیں چپنی یہ ایک سو بی سربے کلو delight بینگن ایک سو بی سربےگی لو ہے چکنار چار سربے کیلو ہے ابھی دو سال چار سربے گلو ہے کریلے چار سو بے کلو ہیں ہر سبزی دو سو سے اوپر ہی ہے ہاں جی دو سو سے اوپر ہی ہے سب سے نیچے علو ہی ہے وہ بھی بس کوئی پتہ نہیں کل برسو پھر کل تک علو کی قیمت بھی بڑھ جائے گی دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کی کیا رہے کمنٹس میں شیئر کریں ہم نے سنا ہے کہ رمضان آتے ہی پڑوسی ملک انڈیا میں قیمتیں بہت کم ہو گئی ہیں جو ہمیں انڈیا سے دیکھ رہے ہیں آپ نے کمنٹ بوکس میں منشن کرنا ہے کہ آپ کے ایریا میں جو پیاس ٹرماتر جو سبزی ہے اس کی کیا قیمت چل رہی ہے پاکستان میں اس وقت جو صورتحال تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچائی عوام کی رائے بھی پہنچائی امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا یہ فوڈ ویلوگ پسند آیا ہوگا ملتے اگلے پروگرامیں دعا میں یاد رکھیں گوڑ بیسو آل